پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدین اور چلتے ہیں بین الاقوامی خبر کی جانب میکسیگو کے شہر مانٹیری میں منشیات فروش مافیا کے کارندوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں مزید پچیس افراد مارے گئے مقامی میڈیا کے مطابق میکسیگو کے جنوبی شہر نیو بول یو میں ایک بار پھر منشیات فروش مافیا کے کارندوں کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کے دوران گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید پچیس افراد لقمی آجل بنے میکسیگو کے اخبار ایل نورتے کے مطابق ان فسادات کے دوران منشیات فروش مافیا کے کارندوں نے ایک پولیس سٹیشن کو بم حملے کا نشانہ بنایا اخبار کا کہنا ہے کہ مانٹیری شہر میں پولیس سٹیشن پر ایک درجن سے زائد افراد نے حملہ کیا اس دوران شدید دو طرفہ فائرنگ سے تھانے کی عمارت اور تھانے میں کھڑی پولیس کی گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو گئیں جبکہ اس حملے میں ایک پولیس آفیسر بھی شدید زخمی ہوا جو مقامی ہسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اسی پولیس سٹیشن کو روا سال جون کے مہینے میں بھی دستی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ اپوڈاکا شہر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ٹرافک پولیس کے تین اہلکاروں کو موت کے کھاٹ اتار دیا حکام کے مطابق دورانے ڈیوٹی چار پولیس اہلکاروں کو دو کاروں پر سوار مبینہ ڈرگ مافیا کے کارندوں نے نشانہ بنایا کئی دنوں سے جاری اس جنگ میں اب تک کئی افراد مارے جا چکے ہیں جس کے بعد مقامی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے باوجود پور تشدد واقعات کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اب ڈرگ مافیا کے لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے سڑکوں پر بینرز لگانا شروع کر دیے ہیں مونٹیری شہر میں ہی ایک اور واقعہ کے دوران ڈرگ مافیا کے کارندوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں چھے افراد مارے گئے جبکہ اس دوران ایک نوجوان زخمی بھی ہوا جسے اس کی والدہ نے ہسپتال پہنچایا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے مونٹیری شہر کو میکسیکو کا سب سے ترقی آفتہ شہر سمجھا جاتا ہے لیکن گزشتہ ایک سال کے دوران اس شہر پر قبضے کے لیے منشیات فروش گروہوں کے درمیان تصادم جاری ہے اور رواسال سے لے کر اب تک ساڑھے چھے سو افراد مارے جا چکے ہیں راولپنڈی کی زلہ کا چہری میں پیشی کے لیے لائے گیا قتل اور ڈکیتی کا ملزم پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر خود تو فرار ہو گیا مگر جاتے جاتے خوف کی وجہ سے ملزم کی حفاظت پر معمور دو پولیس اہلکار بھی فرار ہو گئے راولپنڈی کی زلہ کے چہری میں دیشت گردی کے خطرے کے پیشی نظر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے لیکن فل پروف سیکیورٹی صرف کچہری کے آدھے میں آنے والوں کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ روہ سال میں اب تک کھولیس حراست سے فرار ہونے والے ملزمان کی تعداد پندرہ تک پہنچ چکی ہے تھانا ساتھ کا بات کے سب انسپیکٹر محمد اسلم نے رکیتی اور قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد پرویز کو علاقہ مجسٹریٹ چوہدری اسمائل تسلیم اختر کی عدارت میں پیشی کے لیے لائیا ہتھکڑیوں میں جکڑے ملزم کی حفاظت پر کونسٹیبل فیصل شاہ اور محمد آصف مامور تھے لیکن ملزم نے ہتھکڑی اتار کر دور لگا دی جس کی گرفتاری کے لیے پولیس اہلکاروں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر سنگین جنگ کا ملزم گرفتار ہو سکا اور نہ ہی پولیس اہلکار واپس برامت ہوئے تھانہ سیول لائنز کی پولیس نے ملزم سمیت پولیس افسر اور اہلکاروں پر فرائز سے غفت کا مقدمہ درش کر لیا اور سب انسپیکٹر محمد اسلم کو گرفتار کر لیا گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عدالت کے باہر رش کے باعث ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوا دو ملازمان ہمارے جن کے ہاتھوں سے وہ نکلے وہ اس وقت وہ بھی بھاگ گئے تھے ہینڈکافز پرپر لگانے کے باوجود وہ جو ملزم تھا پرویز اس کے بازو پتلے تھے ذرا کہتا جی اس نے کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے عدالت کے باہر ہم کھڑے رہے ہیں رش اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بازوں کو اس کے ہاتھوں کا پسینہ آیا تھا اس نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ 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 جو ہینڈکافز ہے دونوں سائیڈوں سے وہ خسخہ کے اس نے اتار لی اتارنے کے بعد یہ تو جو ملازمان انہوں نے ان میں سے جو سب انسپیکٹر ہے وہ گیا ہوا تھا اندر روبکاروں پر سائن کروانے کے لیے جو پروسس تھا اس کا سارا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تاولپنڈی پولیس کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آٹھ ماہ کے دوران ملزمان کی گرفتاری کے دعوے اپنی جگہ لیکن پولیس حراست اور کمرہ عدالت سے ملزمان کی گرفتاری کے پندرہ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں ان واقعات میں ملوث متعدد اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا جبکہ دیگر کی تحقیقات جاری ہیں ملازمان ہے وہ کہیں باگ نہیں سکتے پولیس کے مطابق ڈکیتی کے ملزم کی تلاش کے لیے ٹیمیں روانہ کر دیئی ہیں سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ سنگین نویت کے الزام میں گرفتار ملزموں کی پیشی کے موقع پر پولیس اہلکاروں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے کیمرامین علی عباس کے ساتھ آمیر سعید باسی سما راولپنڈی جب پولیس اپنے فرائے سے چشم فوشی کرتی ہے تو انصاف ملنا تو دور کی بات الٹا مرسا کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں لہور میں بھی بیٹے کے قتل کا انصاف مانگنے والے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا گیا اور اب مرسا انصاف کے لیے پریشان پھر رہے ہیں قبرستان میں انصو بہاتا ہوا یہ نوجوان اپنی زندگی کی گھنیاں گن رہا ہے اسے کوئی خطناک مرض لاحب نہیں بلکہ یہ دہرے قتل کے مقدمے کا مدعی ہے اور پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہ ہونے پر باسر ملزم اسے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں آمیر کے چاچا عالمگیر کا ایک ہی بیٹا بابر تھا جو علاقے میں ہیر کٹنگ سیلون چلاتا تھا ایک دن علاقے کا باسر گنڈا غلام مصطفیٰ اور مونہ دکیر شیف کروانے کے لیے آیا پیسے نہ دینے پر بابر کی اس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو غلام مصطفیٰ نے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا گھر آیا ہے اور دروازہ نوک کیا ہے تو اتنے میں اس کے پاپا باہر جاتے ہیں کھڑکی کی طرف بھی نہیں گئے ہم بھی تو وہ اس نے فائرنگ شروع کر دیا اور ان کے دیت ہو گیا اور دماغ پہ ان کے گولی لگی ہے تدفین کے بعد بابر کا بڑا باپ عالمگیر بیٹے کے قاتل کو سزا دلوانے کے لیے تھانے کچاری کے چکر لگانے لگا ملزم منا دکیت کو پولیس نے گرفتار نہ کیا اور اس نے عالمگیر کو دھمکی دی کہ اگر مقدمہ واپس نہ لیا تو انجام اچھا نہ ہوگا عالمگیر ایک صبح اپنے بتیجے آمیر کے ہمراہ تھانے جانے کے لیے گھر سے نکلا پہلے قبرستان گیا بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑی اور پھر تھانے جا رہا تھا کہ ملزم منا دکیت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان پر فائرنگ کر دی جسے عالمگیر موقع پر ہلاک ہو گیا اور عامر شدی زخمی ہو گیا مرسا نے قتل کی سواردات پر لاش جناح سبتال کے باہر رکھ کر احتجاج بھی کیا مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور ملزم گرفتار نہ ہو سکے مرنے کے باپ نے چاچو کو کہا کہ تم نے کیس کی پیار بھی ختم کرنی ہے کہ نہیں چاچو نے اس سے کہا کہ میں نے نہیں کرنے تو ملنے کے باپ نے جا وہ کہا کہ جی اس کو عالمگیر کو مزا چھا دو کہ اس کی پیار بھی کرنے کا ملنے نے اپنا پسٹل نکالا اور اس نے چاچو پر فائرنگ شروع کر دیا چاچو گیر گئے ہیں میں چاچو کو اٹھانے کے لیے بھاغ ہوں تو ملنے کے باپ نے اپنا ریوال پسٹل نکالا اس نے فائر مارا وہ میری بازو پر لگ گیا ہم دونوں دری گیر گئے ہیں بابر کے قتل کے بیس روز بعد ہی اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جبکہ پہلے ایک بیٹا ہے مقتول بابر کی بیوہ کا کہنا ہے کہ ظالموں نے اس کے خواہد کے بعد سسر کو بھی قتل کر دیا گھر کے کمانے والے چلے گئے اور ملزم آزاد پھر رہے ہیں کوئی کمانے والا نہیں مقدمہ کون لڑے گا اب تو انصاف مانگتے ہوئے در لگتا ہے کہ کہیں ملزم کسی اور کو بھی قتل نہ کر ڈالیں مقتول کی ماں کا کہنا ہے کہ ظالموں نے اس کی گو تو جاڑی تھی ساتھ ہی سر کا سائن بھی چھین لیا گھر کا کوئی سہارا نہیں وہ اپنی بیوہ بہو کو لے کر کہا جائے تو واقعی وہ ان کو بھی مار گیا پولیس والوں نے ہمارے سے پیسہ بھی کھایا سب کچھ کیا پھر میرے خامد کو پھر مار دیا گیا ہمیں کوئی انصاف پولیس نے نہیں دیا کوئی حکومت نے ہمیں انصاف نہیں دلوایا قتل کے دونوں مقدموں کے مدعی آمیر کا کہنا ہے کہ اسے روزانہ قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں وہ گھر میں محصور ہو کر رہ گیا ہے پولیس کیا کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر باہی نکلا تو قتل کر دیا جاؤں گا دی جا رہا ہے کہ میں تمہیں بھی مار دوں گا کیس واپس لے لو وزیراعلا صاحب اور چیف جسس صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور مجھے بھی سکوٹی دی جائے کہ میرے یہاں کوئی ملکہ بھی غریب آدمی ہوں میں دو ماہ ہوگئے گھر بیٹھوں مقتولین کے ورسہ اور اہل علاقہ نے چیف جسس صاحب پاکستان اور وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے اور ملجموں کو کسرے کردار تک پہنچایا جائے کیمرامین مرتجیز اجاز کے ساتھ آمش ازاز سما لاہور اس کے ساتھ ہی کرائم سین کا وقت ختم ہوا آپ ہم سے سی ایس ایڈ سما ڈوٹ ٹی وی پر رابطہ کر سکتے ہیں آل جات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر آپ دیکھ سکیں گے ہفتے بھر کی جرائم کی خبروں پر مبنی پروگرام کرائم بی اس کے ساتھ ہی بینا خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما